بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کی بھی کوئی وزاعت نہیں دے گئی یاد رہے کہ ایرانی سپریم لیڈر اور ایران کے صدر حسن رانی نے کہا تھا کہ اسرائیل سے بدلہ لیا جائے گا کب کس ریکے سے لیں گے اس کا جواب ہم وقت پر دیں گے اور آج دیکھیں کہ اسرائیلی خفی ادارے مساد کے عالی افسر کو قتل کر دیا گیا ہے ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے کہ اصل میں یہ قتل کس انداز میں کیا گیا اور کیسے بدلہ لیا گیا اسرائیلی حکومت نے قتل کی تصدیق جرد تردید ابھی تک کیوں نہیں کی ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیچ کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی ولکی ٹاپ ایجن سی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا پیارے دوستو امریکہ اور اسرائیل نے مکمل طور پر ایران کو صفحہ ستی سے مٹانے کا پلان بنایا اور یہاں تک کہ ڈونلڈ راپ نے اپنی آخری خواہش دے ظاہر کی کہ وہ ایران کی اوپر ایٹمی حملہ کرنا چاہتا ہے اب ایران نے اسرائیل میں گز کر اپنی ایٹمی سائستان فخری زادی کی قتل کا بدلہ لے لیا ہے روسی خبر ایسان ایجنسی کی جانب سے اشایہ کرتا رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے خفیہ ادارے مساد کے ایک آلہ افسر کو اسرائیلی دل حکومت تل حبیب میں ہی قتل کر دی جانے کے ایک غیر مصد کے اطلاعات زیر گردش ہے خاص کر ایرانی میڈیا کی جانب سے ان اطلاعات کو بڑا جڑا کر پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا سارفین کا دعویٰ ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس افسر کو قتل کر کے ایران نے محسن فخری زادی کے قتل کا بدلہ لیا تام ایرانی حکومت نے ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں گیا ہے پیارے دوستو ایران کی جانب سے اس کے بارے میں کوئی وضاعت نہیں تیچھائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے سر پر کھڑے ہیں وہ ایران کے اوپر ایٹمی حملہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کا ڈرک ہے کہ ایران نے جوری ہتھیار بنا رکھی گئے اور اگر ایران نے جوری ہتھیار بنا رکھی ہوں تو اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد یقینی طور پر ایران جوری ہتھیار کے استعمال کرے گا اور اسی بات کا خدشہ اسرائیل اور امریکہ کو ہے ایرانی میڈیا کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مساد کے آلہ افسر کو تل عبیب کی شارعہ پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے مقتول انٹیلیجنس افسر اپنی گاڑی میں سفر کر رہا تھا اس پر پدرہ گولیاں برسائی گئیں قتلانہ حملے کے بعد حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہو گیا پیارے دوستو اس کے علاوہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیل انٹیلیجنس افسر گرر جگڑے کی وجہ سے قتل کیا گیا تام اس تمام واقعے کے والے سے تحال اسرائیل حکومت کی جانب سے تصدیقی یا تردیدی بیان جاری نہیں کیا گیا نہ ہی ایرانی حکومت اس مبینہ قتل کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نظر آ رہی ہے واضح رہے کہ کچھ روز قبل ایران کے دل حکومت تہران میں ایرانی ایٹمی پرگرام کے بانی سہستان محسن فقر ازادی کو قتل کیا گیا تھا ایرانی حکومت نے قتل کا الزام اسرائیل پر آئید کرتو یہ بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ڈرائیمائی طور پر اسرائیل کی جانب سے اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی تھی اب یہی صورتحال ایران بھی پیش کر رہا ہے ایران نے بدلہ بھی لے لیا اور ایران نے بھی جو قتل کیا یا نہیں کیا ابھی تک ایران کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کیا کرنے جا رہا ہے پہرے دوستو سابر شاکر نے ایک نیوز بریک کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران اسرائیلی بندرگاہ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہا گئے ایران نے اپنے میزائلوں کا روح اسرائیل اور امریکہ دونوں کی جانب کا رکھا گئے اگر ایران کی جانب سے اسرائیلی بندرگاہ کو نشانہ بنا کر تباہ کیا جاتا گئے تو یقینی طور پر اسرائیل اور امریکہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے کا جواز مل جائے گا دوستو تازہ تریز رہتیال میں آپ کو گاہ کرتی چلیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے میزائلوں ڈرونز اور اس کے علاوہ ٹینکس جہازوں یہ تمام چیزوں کا روح ایران کی جانب مور دیا گیا ہے کسی وقت بھی ایران کی اوپر حملہ کیا جا سکتا گیا اور اس مرتبہ اسرائیلی اور امریکہ نے پلین یہ بنائے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے ان تمام چیزوں سے ایران مکمل طور پر باخبر ہے ایران نے بھی اپنی میزائلوں کا روح اسرائیل کی جانب کر دوئیے کمل طور پر تیار ہیں کسی بھی قسم کی ڈیویلپنٹ کا بدلہ ہم موت اور جواب سے دیں گے کے علاوہ ایران کی جانب سے اسرائیل کی بندرگاہ کی جانب بھی اپنے راکٹس اور میزائلوں کا روح کر دیا گیا ہے اگر ایران اسرائیلی بندرگاہ کو تباہ کر دیتا ہے حملہ کر کے تو یقینی طور پر اسرائیل کی جانب سے کوئی خطناک حملہ ایران کی اوپر کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو جو اس وقت ایرانی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے اب اس کے بارے میں ابھی تک ایران کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے کسی قسم کی بھی کوئی سٹیٹمنٹ یا کسی قسم کی کوئی وضاعت پیش نہیں کی گئی ہے اب ایرانی میڈیا کے جانب سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی خوفیہ دارے مساد کے ایک آلہ افسر کو ایران کی جانب سے قتل کر دیا گیا ہے اور یہ ایران کی جانب سے اپنے اہم قسم کے جوری سائزدان کے بانی کو قتل کا اہم قسم کا بدلہ سمجھا چاہ رکھا ہے یہاں پر صورتحال ایک نیا مور لیٹ گیا ہے کیونکہ اسرائیل کے جانب سے بھی قتل کی مکمل طور پر تصدیق یا تردید بالکل نہیں کی گئی اب مکمل طور پر دوسری جانبی اسرائیلی حکومت نے قتل کی تصدیق نہیں کی تو ایران کی جانب سے بھی مبینہ قتل کی ذیمہ داری سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی سٹینٹمنٹ نہیں دے گئی ہے یعنی کہ ایران اسی پلاننگ کے اوپر چال رہا ہے جو پلاننگ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کی جا رہی تھی یعنی کہ کاروائی بھی کر دو اور اس کو ایڈمنٹ بھی نہ کرو اور دوسری جانب اب جب یہ کاروائی ہوئی ہے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ انٹریجنس معلومات شیف کرنا شروع کر دی ہے کہ دونوں مل کر ایران کو دبوچنے کی تیاری کر دی گئے ایران نے خطرے کی تمام طرح صورتیال کو دیکھتی ہوئی اپنی ضروری تیاریاں شروع کر دی ہیں اپنی شہریوں کو الٹ جاری کیا گئے اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل ایران سے اتنی حد تک ٹر رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے تمام قسم کی شہریوں کو ہائی الٹ جاری کیا گئے اس کے علاوہ اپنے فوجوں کو تو انہوں نے ہائی الٹ جاری کیا لیکن اپنی شہری جو ملک کے اندر موجود ہیں ان کو بھی اور جو بائرل ملک یعنی دوسرے ملکوں میں ٹرائولنگ کر کے گئے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر ہائی الٹ جاری کر دیا گیا کہ آپ جل سے جل واپس اسرائیل میں پہنچیں یا پھر آپ سفر کر تو یہ احتیاط کریں آپ کے خلاف کسی قسم کی بھی کاروائی کی جا سکتی ہے اب اسرائیل کوئی سی بات کا ڈر تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا اسرائیلی خفیہ ادارے کے آلہ افسر کو روڈ کے اوپر قتل کیا گیا اور یہ تشویر سائر کیا جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے بھی کہ اس کے پیچھے ایران ملویس ہے اور ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہم نے اسرائیل کے اندر کس کر کاروائی کی گئے اب اگر دیکھا جائے تو ایران نے بدلہ بھی لے لیا اور اسرائیل کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت بھی نہیں اب جس رکے سے ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر الزام لگیا گیا تھا کہ ہمارے جوری سائزان کو اسرائیل نے قتل کیا اب اسرائیل صرف اور صرف الزام کے علاوہ ایران کا اور کچھ نہیں کر سکتا جہاں پر ایک خاص قسم کا بندہ ایران کا دنیا فانی سے رکھتا دعا تو دوسری جانب اسرائیلی خفیہ دارے مساد کے آلہ افسر کو قتل کر کے مکمل طور پر بدلے کو لیول کر دیا کیا ہے ناظرین گرامی اب اسرائیل اور امریکہ کیا پلاننگ کریں گے یا حملہ کریں گے یا پھر ایک وقت کے انتظار کریں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن ویڈیو میں آج کے لیے تین ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا حمیدی کی اجازت پہنچ جلل آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں کے آلانے کے بعد